بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر آزم عمران خان اور ان کے مخالفین وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے دورے میار کی ایک طرف تو یہ دونوں شخصیات وزیر آزم عمران خان کو حدف تنقید بناتے ہیں اور الزام یہ لگا جاتا ہے کہ وزیر آزم عمران خان وفاق میں بیٹھ کر جو فیصلے کرتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے پاکستان کے صوبوں کو بھگتنا پڑتا ہے دوسری طرف جب بات اپنی ذات کے آتی ہے تو تو ان دونوں شخصیات کا رویہ کیا ہوتا ہے موقف کیا ہوتا ہے یہ بات یہ چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی دوسری جو بات ہے ناظرین جو ہم کریں گے دوسرے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وزیر آزم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی کردار یا ایک سے زیادہ کردار موجود ہیں جو نہ صرف وزیر آزم عمران خان بلکہ وفاقی کابینہ کے لیے بھی حیرانگی اور پریشانی اور مشکلات کا باعث بن رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئندہ قومی اسمبلی اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس بات کا امکان ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے میز شکل اور امان کی گرتاری کے خلاف قراردات پیش کی جائے گی اور چینی سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے اپنے تحقیقات کا رخ ٹیکس چوری کی جانب مور دیا ہے اب اس بات کا پتہ بھی چلائے جائے گا کہ جو شکر مل مالکان ہیں یا شکر ملے ہیں ان کی جانب سے ٹیکس چوری کی مد میں کتنا نقصان جو ہے وہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا اس بات کا پتہ بھی جو ہے اب کمیشن کی جانب سے چلائے جائے گا سب سے پہلے ناظرین اپنے پہلے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ کس طرح سے دہرہ رویہ دہرے میار جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ لاکڈاؤن کے معاملے کے اوپر کرونا وائرس سے تحفظ سے عوام کو بچانے کے معاملے کے اوپر جو فیصلے وزیراعظم عمران خان نے لیے ان فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ بیانات سندھ حکومت کی جانب سے وزیراعظم سندھ کی جانب سے میڈیا پر چلتے رہے میڈیا پر نشر ہوتے رہے کل قومی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوئے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نو میں سے لاکڈاؤن جو ہے وہ نرم کر دیا جائے گا تمام صوبوں نے وہاں پر اتفاق کیا آج وزیراعظم مراد علی شاہ نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس بھی کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں تمام فیصلے متفقہ طور پر ہوئے ہیں لیکن جو لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کا معاملہ ہے اس پر ہمارا اختلاف تھا لیکن ہم لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ نو میں کی بجائے گیارہ میں سے کریں گے ناظرین یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے اختلاف کا مظاہرہ سندھ حکومت کے جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف کیا جاتا تھا لیکن دوسری طرف یہی وزیراعظم ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے اختیارات بھی استعمال کریں جو ایک وزیراعظم عمران خان کی اختیارات ہوتے ہیں وزیراعظم مراد علشاء کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ اختیارات ان کے پاس بھی ہوں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے سندھ کے عوام کے دل جیتنے کے لیے مراد علشاء نے ستائیس اپریل سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بجلی اور گیس کے بلوں پر لوگوں کو کنسیشن دی جائے گی بلوں میں کٹوتی کی جائے گی ریائت دی جائے گی اور اس حوالے سے ایک آرڈیننس بقاعدہ پاس کیا جائے گا اور اس کی منظوری گورننس سندھ سے لی جائے گی ستائیس اپریل کو یہ آرڈیننس بنا کر گورننس سندھ عمران اسماعیل کو بھیجوا دیا گیا اور اس کو کل گورننس سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے اس آرڈیننس کو مسرت کر دیا گیا اور اس پر اعتراض یہ لگائے گئے کہ سندھ کس طرح سے بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر اپنے عوام کو ریلیف راہم کر سکتا ہے یا پھر ریلیف راہم کرنے کا اعلان کر سکتا ہے یہ دونوں اختیار جو ہے وہ وزیر آزم عمران خان کے ہیں اور اس حوالے سے گیس اور بجلی کے گلوں پر ریلیف دینے کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان فیصلے بھی کر چکے ہیں ریلیف دینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور یہ کہا گیا کہ دونوں شعبہ جات وفاقی حکومت سے متلقہ ہیں اس پر سندھ حکومت جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی ان کا اختیار نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو وزیر آزم عمران خان کے فیصلوں پر تنقید دوسری جانب خواہش یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کہ اختیارات بھی ہم نے وہ استعمال کرنے ہیں جو وزیر آزم پاکستان کی ہوں جو وزیر آزم عمران خان کی ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہرے ان کی جانے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ جو آٹا چینی سکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے اس سے کسی قسم کی انصاف کی امیت نہیں ہے یہ کمیشن جو بنایا گیا ہے یہ غیر منصفانہ ہے اور اس تحقیقات کو بالکل ختم کر دینا چاہیے اور جو انکوائری رپورٹ ابتدائی طور پر آئی ہے ان میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں انہیں پھانسی پر تختے پر لٹکا دینا چاہیے انہیں سزائیں سنا دینے چاہیے انہیں قرار واقعی سزائیں ملنے چاہیے لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہی شہباز شریف صاحب مسلم اک نواز کے جو صدر ہیں ان کے جو سابق وزیر آزم ہیں مسلم اک نواز کے شاہد کا کان عباسی ان کی جانب سے کمیشن کو جو سربراہ ہیں واجد زیاہ کو یہ خط لکھا گیا کہ مجھے اور ہمارے پارٹی کے جو دوسرے رہنما ہیں خورم دستگیر انہیں بلایا جائے اور ہم کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں کہ چینی سکینڈل میں کچھ لوگوں نے سو ارورپیہ کمایا ہے سو ارورپیہ کا ڈاکا عوام کی جیبوں پر ڈالا گیا ہے آج بھی یہ خط لکھا گیا آج آٹھ میں ہے آج بھی یہ خط شاہد کا کان عباسی کی جانب سے جو کمیشن کے سربراہ ہیں واجد زیاہ کو لکھا گیا اور اس میں فردر ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کمیشن کے سربراہ واجد زیاہ کی جانب سے شاہد کا کان عباسی اور خورم دستگیر کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا بیان آ کر ریکارڈ کریں اور بتائیں آپ کے پاس کون سی ایسی ایویڈنس ہے جس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی بہران میں چینی سکینڈل میں عوام کی جیبوں پر سو ارورپیہ کا ڈاکا جو ہے وہ ڈالا گیا اب اس میں دورہ میار یہ ہے کہ ایک طرف تو وزیر آزم عمران خان کے بنائے ہوئے کمیشن کو غیر منصفانہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انصاف کی ہمیں توقع نہیں ہے دوسری طرف اسی کمیشن میں پیش ہونے کے لیے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے درخواستیں بھی دی جاتی ہیں التجائیں بھی کی جاتی ہیں کہ ہمارا بیان بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اب ہم بات کر لیتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی وفاقی کبینہ میں کچھ ایسے کردار موجود ہیں جو عمران خان کے لیے اور کبینہ کے لیے حیرانگی اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں کادیانیوں کے حوالے سے جو ایک اپس اپسوڈ ہوا وہ ناظرین آپ کے سامنے ہیں وفاقی کبینہ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا کہ اکلیتی کمیشن میں کادیانیوں کو ممبر نہیں بنایا جائے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے شہدہ کمیشن کی جانب سے حافظ احتشام کی جانب سے کہ کبینہ کا جو پہلا فیصلہ تھا جس میں کادیانیوں کو کمیشن کا اکلیتی کمیشن کا ممبر بنانے کا رکن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ بحال کیا جائے اور جو آخری فیصلہ کبینہ کی جانب سے کیا گیا ہے اسے کل ادم قرار دیا جائے اسی آخری کبینہ کے اجلاس میں ایک اور سمری بھی وزارت صحت کی جانب سے پیش کی گئی جس میں وفاقی کبینہ سے اس بات کی اجازت لینے کے لیے اس بات کی منظوری لینے کے لیے سمری بھیجی گئی تھی کہ موجودہ حالات میں بھارت سے کچھ لائف سیمنگ ڈرگس جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے یہ لائف سیمنگ ڈرگس انڈیا سے امپورٹ کرنے کے معاملے پر یہ سمری بھیجوائی گئی تھی اور اس سمری کو جب دیکھا گیا وفاقی کبینہ کی جانب سے تو اس پر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ ساڑھے چار سو سے زائد ادویات امپورٹ کرنے سے متعلق یہ جو سمری جس کی منظوری وفاقی کبینہ سے لینے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے بھیجوائی گئی ہیں اس میں کچھ ایسی ادویات بھی شامل ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لائف سیونگ ڈرگس سے نہیں ہے بلکہ وہ عام معمول کی ادویات ہیں اور اس میں ایسی ادویات بھی شامل ہیں ایسی گولیاں بھی شامل ہیں جو وٹیمنز کی گولیاں ہیں تو اس پر جب سوال کیا گیا وزارت عظم عمران خان کی جانب سے وزارت عظم عمران خان کی وفاقی کبینہ کے باقی ارکان کی جانب سے بھی یہ کیا چیز ہے چلیں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم ایسی لائف سیونگ ڈرگس جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو زندگیاں بچانے کے لیے ضروری ہیں یہ وٹیمنز کی گولیاں کیوں منگوائی جا رہی ہیں عام معمول کی گولیاں بہارے سے کیوں منگوائی جا رہی ہیں جب کبینہ اپنے ایک پہلے بہت پہلے اجلاس میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ مودی سرکار کی جانب سے توڑے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کی جائے گی تو پھر اس قسم کے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور ان عدویات کی فیرست میں ایسی معمول کی عدویات اور وٹیمنز کی گولیاں کیوں شامل کی گئیں جس پر مشیر سہت زفر مرزا صاحب نے تو لائل میل کا اظہار کیا انہوں نے کہا جے مجھے تو اس فیرست کا بالکل معلوم نہیں لیکن سیکرٹری سہت کی جانب سے بھی جو جواب دیا گیا اس پر بھی جو ہے وفاقی غبینہ اور وزیر آزم عمران خان مطمئن نہیں ہوئے اور شہزاد اکبر جو معاملے خصوصی ہیں وزیر آزم عمران خان کے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں اور لائف سیونگ ڈرگز کے علاوہ باقی جتنی عدویات تھیں امپورٹ کرنے کی انڈیا سے وہ سمری مسرت کر دی ہے صرف اس بات کی اجازت دی گئے کہ لائف سیونگ ڈرگز جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قومی اسمبلی کا جو گیارہ میں کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جنگ جیو گروپ کے جو سربراہ ہیں میر شکیل و روان ان کے گرفتاری کے خلاف ایک قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور اس پر احتجاج کیا جائے گا اور اس کا مطن کیا ہوگا قرارداد کا اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس ہونے سے قبل جو اپوزیشن جماعتوں کا مشتر کا اجلاس ہوگا اس میں مطن بھی تائے کیا جائے گا کہ مطن کیا ہوگا قرارداد کا اور حکمتی عملی کیا ہوگے کس طرح سے حکومت کو نشانہ بنایا جائے گا میر شکیل و روان کے گرفتاری پر یہ حکمتی عملی بھی اسی اجلاس میں تائے کی جائے گی اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے والا ہے حکومت پر کس طرح سے تنقید کی جائے گی اس کی حکمت عملی کے معاملے پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارا جو موضوع تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چینی سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے اپنی تحقیقات کا روخ تبدیل کر دیا ہے دس شکر ملوں سے جن کا نام ابتدائی طور پر انکوائری رپورٹ میں آیا تھا ان سے ان کے پان سال کا ٹیکسس ادا کرنے کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اب کمیشن جہاں اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ جو چینی ایکسپورٹ کی گئی تھی آیا کہ حقیقی معنوں میں یہ چینی ایکسپورٹ کی گئی تھی یہ نہیں کی گئی تھی سبسٹی قانونی طور پر حاصل کی گئی تھی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی تھی وہیں کمیشن کے جانب سے اس بات کا پتہ بھی چلائے جائے گا کہ جن شگر مل مالکان کے نام جن شگر ملوں کے نام ابتدائی رپورٹ میں آئے ہیں انہوں نے پچھلے پان سالوں میں کتنا ٹیکس ادا کیا ٹیکس کی چوری کی ٹیکس کی چوری نہیں کی قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کمیشن اب اپنی تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کر چکا ہے اور دس شگر ملوں کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ اپنے پچھلے پان سال کا ٹیکس ادایوں کا ریکارڈ دیں اور اسی حوالے سے ایک خط جو ہے وہ ایف بی آر کو بھی لکھا گیا ہے ان سے بھی کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ریکارڈ طالب کر لیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ناظرین آپ سے اتنا ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ